بسم اللہ الرحمن الرحیم اظہر علیوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان اس وقت پشار و پریس کلپ میں موجود ہوں میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے دبنگ ربنے صوبائی اسمبلی فضل اللہ خان صاحب فضل اللہ صاحب ایک دبنگ سیاستدان نے عوامی اشیوز پر کل کے بات کرتے ہیں کل کے کام کرتے ہیں سامنے آتے ہیں پارٹی معاملات پر ہو گورمنٹ پر گورمنٹ کے اشیوز ہوں یہ ہمیشہ عوامی مفاعت کو سامنے رکھتے ہیں اسمبلی میں بھی کل کے بات کرتے ہیں جلسوں میں بھی کل کے بات کرتے ہیں تو آج ہمارے سامنے یہاں موجود ہیں پریس کلپ میں تو موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم کوشش کریں گے کہ فضل اللہ صاحب سے کچھ تحریک انصاف کے جو اندر جو سیاسی معاملات چلنے اس حوالے سے کچھ جانے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے بتا دیں آج کل جو تحریک انصاف کی جو سیاست کے حوالے سے بہت ساری سوالات ہیں کچھ ہمیں بھی آپ بتا دیں کی کیا چل رہا ہے کچھ اشیوز ہیں کہ پارلیمانی پارٹی میں کوئی گروپنگ ہے جس کے وجہ سے اسمبلی کا جو سیشن تھا یہ تھرڈ ٹائم یہ موخر کر دیا گیا ہے یہ وجہ کیا ہے اسمبلی اجلاس کیوں نہیں یہ وہ کر پاتے ہیں دیکھیں جو پارٹی کے اندرونی معاملات ہوتے ہیں سب کو پتا ہے کہ ایک گھر میں جب بھی بائی بھی ہوتے تو آپ اس میں کوئی نہ کوئی بات چلے ہوتے ہیں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہ جو ہیں گھر کے باہر آکے بندہ جو ہیں اس پہ ڈسکشن کیا جائے اور اسمبلی کے اجلاس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے پتہ ہے کہ یہاں پہ جو جلسے کے حوالے سے معاملات ہیں خان صاحب کی حالت زندگی جو ہیں وہ اتنی خطرناک حد تک ہوئی ہوئی ہے کہ آپ ادھر مطلب ہے کہ جو تفصیلات ہیں ہم سے زیادہ آپ لوگ پتا ہے میڈیا کے ہمارے بائی جتنے بھی ہیں میں سلام پہ شرطوں کے ٹیم پہ ٹیم جو ہیں وہ خان صاحب کی جو احوال ہیں اندرونی حالات جیل کے اندر جس کے ساتھ جو ظلم کیا جا رہا ہے خان صاحب کے ساتھ اور جو ٹارچر کیا جا رہے خان صاحب کو جو گندگی کے جو ڈزبین کے گٹھر تک کھلتے ہیں جو بلی بند کرتے ہیں جو بگس وغیرہ ہیں ان سے لے گئے ہیں جو ظلم برپا ہے میرے خیال میں ایک محبل وطن ایک اماندار ایک آشک رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ایک لیڈر ہے جو اس کے دنیا مانتی ہے دیکھیں کہ عمران خان ایک سچا لیڈر ہے اس کے ساتھ جو حالات ہو رہے ہیں ہم اس کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں اور ہمیں جو سب سے پہلے ٹاپ پہ ہماری جو پالیسی ہوئی ہے کہ خان صاحب کی رہائی ہے اور خان صاحب کا جو جو ساتھ ظلم اور نرواز سلوک کیا جا رہے ہیں ہم اس پہ سرا پائے اتجاج ہیں اور ہم انشاءاللہ ہر حد تک جائیں گے خان کی رہائی کے لیے تو یہ بالکل بھی اس کے ساتھ لنگ نہیں ہونا چاہیے کہ جی اس حملی کے اجلاس اندرو امام کوئی اختلافات نہیں ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے ہم آپ اس میں اپنے پارٹی کو بھی الحمدلہ خان صاحب اندر ہیں اور پھر بھی بہترین طریقے سے بہتر طریقے سے اتنا بہترین طریقے کے اسٹیبلشمنٹ ہو یا کوئی بھی ہو ہم نے ان کے ناک میں دم کر رکھا ہوا ہے جو ایمپورٹنٹ حکومت ہے جو یہودان سورا کے ایجنڈ بیٹھے ہوئے ان کے ہم نے ناک میں دم کر رکھا ہوا ہے ہمیں کوئی وہ نہیں ہے اور صحیح طریقے سے پارٹی چلنی ہے حضر اللہ علیہ صاحب آپ نے کہا کہ عمران خان اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بڑا لیڈر ہے وہ ملک کے سابق وزیراعظم ہے بہت بڑی قومی جماعت کے وہ سربراہ ہیں اور اس وقت وہ جیل میں ہیں اور کارکنون کے جذبات یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اگر ان کو ابھی وہ جیل سے رہا ہو جائیں لیکن دوسری طرف ابھی تک کوئی مومنٹم مابلوب نہیں بنا سکے خیبر پختون خان میں آپ کی حکومت ہے وزیراعظم صاحب نے اعلان کیا کہ ہم جا کے ہم اڈیالا کے دروازے تھوڑ کے خان صاحب کو نکالیں گے جلسہ پاسپون ہو گیا اس کے علاوہ بھی کوئی مومنٹم نظر نہیں آ رہا تو وہ یہ کیا ہے اس لیے کہ آپ تاریخ میں دیکھیں اگر کسی بھی تاریخ میں کوئی بھی مطلب ہے کہ صبح ساتھ ساڑھے چھے بجے اگر جیل کے دروازے کسی لیے تاریخ میں کلی ہو تو وہ عمران خان امت مسلمہ کی لیڈر عمران خان کے لیے کلے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ سے لے کے جو امپورڈڈ حکومت ہیں وزیراعظم کوئی چیز جیسے آپ نے کہا وہ صابقہ وزیراعظم وزیراعظم کوئی چیز نہیں ہوتا ہے اصل چیز لیڈر ہوتا ہے کہ لیڈر کون ہے وزیراعظم تو ایسے کٹ پتلی پاکستان میں کیا ہے پاکستان میں تو گٹ جوڑ کر لو وزیراعظم بھی بن سکتے ہیں وزیراعظم بھی بن سکتے ہیں بہت سارے ہزاروں لاکھوں آپ نے دیکھے ہیں کہ وہ اپنے کونسلری کا الیکشن بھی نہیں جیسے سکتے ہیں اپنے گوہوں سے اپنے وزیراعظم سے اور وہ جا کے وزیراعظم اور وزیراعظم بن جاتے ہیں منسٹر بن جاتے ہیں یہ کیا ہے یہ تماشا ہے تماشی بنے ہوئے ہیں یہاں پر پاکستان میں اور اللہ کا فضل ہے کہ انشاءاللہ تماشوں کا وقت ختم ہے اور ساتھ ساڑھ چھے بجے جیل کول کے یہ لوگ جا کے امپورڈڈ حکومت اور یہ جا کے امران خان کے قدموں میں سر رکھیں کہ جی جلسہ پسپونٹ کر دیں ہم آپ کو انصاف دیں گے اور اتنا بھی کہا ہوا ہے کہ جی آپ ابھی ادھر سے آپ اگر ارپورٹ جانا چاہتے تو آپ جائیں ورنہ آپ پتہ کر لیں لیکن خان صاحب نے کہا میں کوئی نواز شریف کوئی زرداری نہیں ہو کہ آپ مجھے طورت پریشرائز کرو گے اور میں باغ جاؤں گا باغ نہیں ہے میں نے مقابلہ کرنا ہے میں ایر بیٹھنا ہے اگر باہر نکالو گے پانتھی پہ چلاو گے کچھ پی نہیں یہ عورت نے پانتھی کی شرطی بھی بتا دی ایسا کوئی لیڈر ہے دنیا میں اچھکل فضل اللہ صاحب آپ تو ایک بڑی خبر ہمیں بتا رہے ہیں کہ امران خان کو کیا یہ آفر ہوئی یہ معلومات ہیں آپ کے پاس کہ ان کو کہا گیا بلکل بلکل جیس میں کوئی شک نہیں ہے خان صاحب نے مصررت کیا خان صاحب دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ میری نواز شریف کی طرح درداری کی طرح دوسرے تیسرے کی طرح جو ہیں میری جائداد ہے میری وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جب وہ جمیمہ خان سے وہ علیہدگی وہ کر رہے تھے فیصلہ تو سب کچھ خان کو دیت ہے اس نے سب کچھ واپس کر دیے کہ مجھے اپنا کام اپنا ملک اور اپنی زمین پیاری ہے لیکن ایسا لیڈر کبھی زندگی میں آیا نہیں ہے نہ آ سکتا ہے ہم تو بڑے بدکسپت لوگ پاکستانی کہ خان کی ہم نے قدر نہیں کی اور جو خان کے ساتھ ظلم کرے وہ محبل وطن نہیں ہے وہ اس ملکے دشمن ہیں فضلالعی صاحب ایک اڑتی خبر یہ بھی ہے کہ تحریک انصاف کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس انتظار میں ہیں کہ عمران خان کو القادر ٹرسٹ کیس میں اور یہ نومے کے کسی بھی مقدمے میں ان کو لمبی سزا ہو اور وہ جیل جائیں پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ کا ایک پرو اسٹیبلشمنٹ جماعت طور پر اور اپنی سیاست کبھی آگے بڑھائیں اگر وہ ایسی کوئی سیچویشن مستقبل میں سامنے آئے تو آپ چونکہ اسیمبلی بھی موجود ہیں پارٹی کے بڑے لائل بھی ہیں تو آپ جیسی جو پارٹی کے رہنما اور کارکون ہیں ان کا ریکشن کیا ہوگا ریکشن یہ ہے کہ بلی کے خواب میں چچڑے اب لیڈرشپ نہیں ہے اب سارے ورکر لیڈر ہیں ابھی بھی جو نکلیتے بائیس تاریخوں وہ بھی سارے ورکر نکلیتے ہیں ابھی آٹھ تاریخوں بھی سارے ورکر نکلیں گے نہ وہ میری بات مانیں گے نہ کسی اور کی وہ بات مانیں گے وہ جائیں گے اسلام آباد بھی جائیں گے اڈیالے بھی جائیں گے اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ایک سلاب ہوگا انقلاب ہوگا آپ بنگال بودھ جائیں گے آپ جو دوسرے ملکوں میں انقلاب آئے ہیں وہ بھول جائیں گے انشاءاللہ ابھی لوگ اتنے اویر ہو چکے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ جو پاکستان کی کشتیوں کو جنہوں نے ڈوبا ڈوبائیا ہے یا الٹا کیا ہوا ہے وہ لوگ معلوم ہیں پاکستانیوں کو معلوم ہیں ابھی میں آپ کو ایک بات کلیر بتا دوں کہ یہ بات نہیں ہے اب لیڈر جو ہیں وہ صرف خان ہے اور خان نے کہا ہے کہ آٹھ تاریخ کو ہر صورت میں جلسہ ہوا اور جو خواب دیکھ رہے ہیں وہ غلط ہوں گے اور جیسے کہ اسٹیبلش میں جو ہیں ون ان ٹو پرسنڈ جو ہیں وہ پی ٹی آئی اور خان کے مخالف ہیں باقی نینٹی ایڈ پرسنڈ لوگ خان کے اس کے اس میں ہیں کہ جی خان آئے ملک کو سنبھالیں اور سنبھال سکتا ہے یہ دوسرے جو للو پنجو بیٹے ہوئے یہ للو پنجو جائے شاہ بچے دوسرا ٹک زرداری ہو گیا یہ بنگال کے ٹا گئے ہیں یہ نہ پاکستان کو سنبھال سکتے ہیں یہ ایک قسم کے کل مجھے کسی میڈیا نے فون کے میں نے کہا دیکھیں گورنر صاحب بھی ایک منشی ہے وہ ایک شکست خردہ ہے زرداری بھی ایک منشی ہے شکست خردہ ہے شعبہ شریف بھی منشی ہے ایک شکست خردہ ہے اس کے منشی ہے یہ اسٹیبلش کے منشی ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں یہ ان کے غلط فہم یہ ہے جنبل کو بچانے خان نے بچانے پاکستانی ہوا میں اور پاکستانی ہوا میں جو ہے خان کے پاس آخری سوال میں رہے کہ کب تک آپ خان صاحب کو جل سے باہر آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو ہم آٹھ تاریخوں بتائیں گے کہ خان صاحب کس طرح نکلتے ہیں اور کیا ہوتا ہے آٹھ تاریخوں آٹھ تاریخوں ہم پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہے اور ہم سیدھا جائیں گے سینوں پر گولک آئیں گے لیکن ہم نے جانا ہے تینکیو سو مچ بڑی مربانی سر